اللہ اکبر اللہ اکبر اپنے اندر اسلام کی عظمت پیدا کرو کھلا چہرہ خندہ بشانی نہ جانے تمہاری دوبارہ ملقات ہو کے نہ ہو ملو اپنائیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہی وجہ اللہ کی رسول سے جو ایک مطلب مل لیتا پوری زندگی بھولتا نہیں تا بلکہ بعض کا شک ہو جاتا کہ سب سے زیادہ مجھ سے یہ اللہ کی رسول پیار کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی یہی شک ہو گیا گھر سے اٹھے کہتے ہیں آج میں جا کے پوچھتا ہوں جا کے پوچھنا کیا چاہتے تھے سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ اللہ کی رسول پیار کہتے ہیں یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سب سے پیارا آپ کے نزدیک کون ہے قال عائشہ قال لا من الرجال مردوں سے قال ابو بکر قلت سمم من پھر کون قال عمر قلت سمم من پھر کون قال عثمان دس نام لے لیے تو صحابی عمر مسکرانے لگ گئے کہ عمر کیا ہوا کہ اللہ کے سوکر میں تو گھر سے نکلا تھا کہ جب میں پوچھوں گا من احب الناس علیہ تو آپ پہلا نام میرا ہی لیں گے کیوں ہوا ایک مرتبہ ملاقات کر لیتے پوری زندگی ملاقات بھولاتے نہیں تھے اپنے اندر کی صلاحیت پیدا کرو مسکراتے بکھیر نہ سیکھو من اسعد الناس سب سے بڑا سعادت مند کون ہے من اسعد الناس جو لوگوں کو خوش کرتا ہے آج کہاں سے انس لائیں گھر سے نکلتے جلدی سے ہاتھ کو خوشبو لگاتے یہ کیا کر رہے ہیں کہتے مسافہ کروں گا گناہ بھی معاف ہوں گے جب خوشبو آئے گی صدقہ بھی ہو جائے گا خوش بھی ہوگا آج سیدہ عائشہ کہاں سے لائیں جب وہ درم و دینار دیتی صدقہ لوڈی سے کہتی رکو رکو واپس آو درم و دینار پکڑ کے خوشبو لگا کے کہتی اب دے دو فقیر کی ضرورت تو پوری ہوگی جب اس کو خوشبو آئے گی خوش بھی ہوگا میرا صدقہ بن جائے گا سرور تدخلوہو فی قلب مسلم مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ بہت پیارا عمل ہے اور اس کو کرنے والا بھی اللہ کا بہت پیارا بن جاتا ہے